ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی چکن وائٹ بریانی جو کہ آپ کے گھر میں موجود مسالوں سے ہی بن جائے گی بہت ایزی ریسی پی ہے تو چلیں ریسی پی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر جی میں نے آئل رکھ لیا تھا اور اس میں میں نے کچھ کھڑے گرم مسالے ایڈ کر دیئے تھے جس میں زیرا، کالی مرچ، دھنیا کٹا، بے لیف تھا، سینیمن سٹک تھی اور بڑی الائچی شامل تھی کچھ لانگ بھی تھے اور یہاں پر میں نے پیاز ایڈ کر دیئے ہیں سلائس کیے ہوئے اور ان کو ہم پکا لیں گے میں نے ویڈیو کو جو ہے نا فاسٹ پورورڈ پہ لگا دیا ہے تھوڑا بہت اس ویڈ بڑھا دی ہے تاکہ آپ کا ٹائم زائع نہ ہو اور جیسے ہی ہمارا پیاز اس طرح سے پانی اپنا سوک لے گا تو ہم اس میں کیا کریں گے وہ ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں بہت مزیدار بنی تھی اپنے ضرور کرنی ہے جی تو یہاں پر پیاز کا کلر جیسے ہی پنکیش ہو گیا میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا اور ایک عدد میں نے آلو بھی ایڈ کر دیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ چاہتے ہیں تو ایڈ کر دیں کچھ لوگ کو بریانی میں آلو بلکل پسند نہیں ہوتا اور جی مینوائل ہم یہاں پر دھائی پھیٹ لیتے ہیں اور اس میں کچھ مسالے ہیں کٹا ہوا دھنیا ہے کوٹی ہوئی لال مرچ ہیں چلی فلیکس نمک ہے حلدی ہے بس یہی مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے اور ساتھ میں تھوڑی سی کالی مرچی ہے ہاف ٹی سپون ان کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے کیونکہ کوئی ٹیمیٹو ایڈ نہیں ہوگا وہ میں نے صرف دم میں ڈالا تھا ایک ورنہ میں مطلب یوز نہیں ہوگا اس ریسیپی میں ٹیمیٹو اور جی اس دہی والے پیسٹ کو ہم اس میں ڈال دیں گے جب ہمارا چکن اچھے سے بھن جائے گا دہی ڈال کر آپ نے اس کی اچھے سے پھینٹی لگا لینی ہے پھینٹی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ اسے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے وائٹ بریانیوں کے بہت سارے قسم ہوتے ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے اور یہ میں نے اپنے ہی ذہن و دماغ سے تیار کی ہے بریانی بطلب جیسے جیسے مجھے سمجھ آتا گیا ویسے جیسے میں بناتی گئی اور ریکارڈ کرتی گئی ہوں اور کیونکہ انڈ ویزلٹ بہت زبردرس آیا تھے تو میں نے سوچا میں شیئر کر دوں یہاں پر جی میں نے اس کو گلا لیا تھا پندرہ سولہ منٹ کے لیے تو چکن اچھے سے گل چکا تھا پٹیٹو بھی گل چکے تھے تو میں نے ان کو نا اچھے سے بھون لیا تھا جب تک آئل سیپریٹ ہو جائے اور دیکھیں اس کا کلر اتنا زبردرس وائٹ وائٹ سا آیا تھا یہاں پر میں اگر چپاتی کے ساتھ کھاتی نہ تو میں کیا کرتی کہ بس اس میں کریم ڈال دیتی اینڈ میں اور پانچ منٹ اس کو سمر لگا لیتی تو یہ بہت مزے کا ہمارا وائٹ چکن دیار ہو جاتا کریمی سا اور ساتھ میں جی میں نے تھوڑا سا کٹا ہوا زیرہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور پھر سے اس کو بھونا ہے جب تک اچھے سے بھون جائے اچھے سے آئل سیپریٹ ہو جائے اور میں یہاں پر بریانی مسالہ بھی ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون کے قریب کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ فلیور آئے بریانی کا مطلب بریانی مسالے کا اس لئے میں نے ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے ڈھونڈھون کے جو حالو بخارے ہوتے ہیں اس میں وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر ہم گرین چلیز ایڈ کریں گے ان کو بھی اچھے سے ایک دو منٹ کے لئے بھون لیں گے اس میں بعد میں جب دم آئے گا نا چاولوں کے ساتھ یہ اچھے سے اوکے اوکے ہو جائیں گی اور جی یہاں پر میں کر رہی تھی لیئرنگ اور کیونکہ آپ کو پیتا ہے کہ چاول کے اسے بوائل ہوتے ہیں اور یہ وہ تو وہ میں نے نہیں ڈالا ہے ویڈیو میں بس میں نے آپ کو اس کی لیئرنگ بتا جو بیسک ہے اب جی یہ اس کی لاسٹ لیئر آ رہی تھی بس اوپر سے میں بچا ہوا سالنس کے سپریٹ کر دوں گی اس طرح سے اور یہاں پر لیمن اس طرح سے گول کٹنگ میں ڈال دیں گے میں کبھی نہیں ایڈ کرتی اسے بریانی میں لیکن میں نے بہت دیکھے ہیں تو میں نے سوچ ہے آج میں بھی یہ ٹرائے کر لیتی ہوں اور ایک حدد میں نے اسکوئیز بھی کر دیا تھا ان کے اوپر اور ساتھ میں ٹیمیٹو لگا رہی ہوں میں بطلب ایسے بچھانے سے بہتر ہے کہ بندہ اسکوئیز کر دے اچھے سے پورے چاولوں میں جو ہنا کھٹاس آ جاتی ہے اور تھوڑا میں نے بریانی مسالہ ابھی اوپر سے بھی آئٹ کیا ہے اور آفٹر دم کے بعد دیکھیں کتنا اچھا زبردستہ لکایا ہے کتنی کلر فل یا بریانی بنی ہے لال ییلو اور ہرا سارے کلرز آپس میں مکس ہو چکے ہیں اور اتنا مازے کا لکایا ہے hope you like the video thank you